ہلو فرینڈس نمشکار سواگے تھا آپ کا یوٹیوب چینل پر ایک انہ در ویڈیو اور تیسیس کی بات کرنے ہی کوشش کریں گے جیسے کہ کیو فور کے ریزلٹ آئیں گے اور اس میں سے تیسیس کا بھی ریزلٹ آئے گا تو اس کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کا یہ کاروبار کر سکتا ہے اور پچھلے ٹائم لگ باگ 2200 کے آس پاس تھا 2200 کے آس پاس تھا وہاں سے گر کے لگ باگ 1500 کے آس پاس آیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کی پورے گلوبل میں جو پراؤلم چل رہی ہے اس کے وجہ سے اس کے وجہ سے بھی ٹی شیٹس میں بھی بھاری گراؤٹ آئی ہے اور اس کا کاروبار لگ بھگ 1800 سے 2200 کے آس پاس ہوتا تھا تو اس میں دو تین پوائنٹ آپ لوگوں کو بتانی کوشش کرتے ہیں دیکھئے ایک تو ریزلٹ کا ڈیٹ 16 اپریل کو ہے اور یہ بی ایسی کی ویب سائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کی تیٹا کنسلٹی سروسیس لیمیٹیٹ is scheduled to head on Thursday April 16 2020 اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈیوڈینڈ بھی دینے کی کوشش کریں دیکھئے اس میں ڈیوڈینڈ کی بات کہی ہے ریکم دین فائنیڈیوڈینڈ if any on the equity share of the company for financial year ڈیٹ مارس 31 2020 ڈیوڈینڈ تو یہ بریزلٹ جو ہے 16 اپریل کو ہوگا اور اس میں آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح سے یوروپ اور امریکہ میں جو پرابلم چل رہی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ guidance میں یہ کچھ کمی پیسی کر رہے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کو شیئر میں گراؤٹ مل سکتے ہیں ڈیوڈینڈ میں آئی ٹی سیکٹر کے شیئر ہیں جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے آن لائن ہو رہے ہیں تو اس میں کافی ان کو آرڈر ملیں گے تو فیلال پندرہ سو تک تو آیا ہے یہ اگر ریزلٹ میں اگر کچھ کمی پیسی ہوتی ہے تو اس کو ٹیکنے کے لیے آپ لوگوں کو بتانے کی کوسس کریں گے کہ اگر 1500 کو یہ بریق کرتا ہے تو کہاں تک آنے کی کوسس کر سکتا ہے ریزلٹ میں اگر کمی پیسی ہوتی ہے یا فیر کوئی گائیڈنس کے لیے آنے والے سکس منت کے لیے یا آنے والے قوارٹر کے لیے کچھ ایسا پرابلم رہتا ہے تب ہی اس میں گراؤٹ ہو سکتی ہے اب کی بار بھی آپ نے دیکھا کہ لگ بھگ پندرہ سو تک آئیے آیا تھا وہاں سے انیس سو تک گیا تھا جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کو بتاؤ گاں پچھلی بار بھی ریزلٹ میں کچھ کمی پیسی تھی اس کے وجہ سے اس میں لگ بھگ انیس سو سے بائیس سو اور بائیس سو نبی اسی تک جائے کرتا تھا بٹ ابھی اس قوارٹر میں جو پرابلم ہے اس کے وجہ سے اس میں پریشہ رہ سکتا اور ابھی اس وقت یہ بیریس مونڈ میں ہے اور اس کا اب آپ لوگوں کو جو ٹریڈ ہوا تھا اس کو بتانے ہی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ٹیکنیکلی دیکھنے ہی کوشش کریں گے اور پیوریڈ ڈیولز بھی دیکھنے ہی کوشش کریں گے دیکھنے جو نو اپریل کو ٹریڈ ہوا تھا ٹاٹا کنسٹری سرویسس لیمٹیٹ کا تو اس کو سترہ سو ایک سیٹ کے آس پاس آیا ہے سترہ سو چھاسٹ روپے میں اس نے کلوزنگ دیئے دیکھنے سترہ سو چھاسٹ اور لو بنایا ہے سترہ سو اکتیس اور ہائی کیا ہے سترہ سو اڈھتی روپے کے آس پاس اور اوپن ہوا ہے سترہ سو پچاس پریویرس کلوز تھا سترہ سو پانچ یہ نے کافی لگ بھگ اسی روپے کا اس کا اپ ڈاؤن رہا ہے اور جیسے کی اوپن سترہ سو پچاس کے بعد پھر نیچے کی طرف اور اس کے بعد پھر اوپر کی طرف گیا ہے اور اپنے ہائی کے آس پاسی ہے کوئی اگر اس میں ابھی ٹریڈ کر رہا ہے یا پھر آپ انٹرہ ڈے کر رہے ہیں تو جب مارکٹ کھلے گا تو اس میں کوشش کریے کہ یہ لگ بھگ سترہ سو پچاس کا ہونا چاہیے اگر یہ اوپن سے نیچے کی طرف کاروبار کرتا ہے دیفنیٹی پھر یہ لگ بھگ سترہ سو چالیس سو سترہ سو پیتیس تک آنے کی کوشش کر سکتا ہے اور سترہ سو اکتیس کو اگر یہ بریک کرے گا یہ انٹرہ ڈے کے لئے بتا رہے ہیں دوستو اور اگر اس کو بریک کرے تو کافی نیچے کی طرف آ سکتا ہے اور جب تک یہ سترہ سو پچاس سے اوپر کی طرف ہوگا تو پلس کا اس میں ہونا چاہیے اور لگ بھگ دیکھیں سترہ سو اڈھتر کو بریک کرتا ہے تو سترہ سو نبی تک جانے کی کوشش کر سکتا ہے ٹی سی ایس کیونکہ ریزلٹ آنے کے کاران ہو سکتا ہے کہ اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھیں آپ کو اس میں جو پلس میں ہیں تو ان کو دو پرسنٹ کا سٹاپ لاؤس رکھنا چاہیے دیکھیں یہ سٹاپ لاؤس ضرورت ہونے سترہ سو اکتیس کا سٹاپ لاؤس ضرورت بنا رکھیں اگر آپ نے سٹاپ لاؤس بنا رکھیں سترہ سو اکتیس اور سترہ سو پانچ اور ڈیلیبری ویس تو اس دو کو آپ سٹاپ لاؤس بنانے کی کوشش کریں دیکھیں اسے پندرہ سو چھے تیرہ مارچ اسے پندرہ سو چھے روپے کا لو بنایا ہے تیرہ مارچ ٹونٹی ٹونٹی میں تو مارچ کا مہنہ بڑا ایک طرح سے بلیک مارچ رہا ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی کا اور بڑے دگرہ شیار جائنٹ شیار ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی سرویسس لیمٹیٹ آئیٹی سیکٹر کا سب سے بڑا شیار ہے اور کافی ویلیم بھی ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر اس میں ریٹیلرز پارٹیس پینٹ نہیں کردے بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں ڈیویڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ملے تو اس کے حساب سبھی کافی اچھا شیار ہے یہ یہ اس کوارٹر میں کس طرح کا رہ سکتا ہے اس کو کو ٹیکنیکلی دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ ٹاٹا کنسلٹی سرویسس لیمٹیٹ کا جو چارٹ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کی مارچ میں اس میں گراؤٹ آئے تھے دیکھیں یہ اوپر کے لیول پہ ہی کاروبار کر رہا تھا اور کافی تیجی سے یہ نیچے کی طرف آیا مارچ میں ہی لگوہ اکیس سو اور بائیس سو کے آس پاس سے کاروبار کر رہا تھا دیکھیں جو گرنے کا اس کا سنگنل تھا تو اس میں دیکھیں فروری میں ہی اس نے دو کینڈل بنا دیئے تھے اور لگوہ اکیس سو تک آ گیا تھا تو وہاں سے آئیے پھر اس میں گراؤٹ رہی لگوہ آیا آپ کا انیس سو چھانوے تک جیسے ہی اس نے دو ہزار کو بریک کیا اور کیونکہ ڈالر کافی اوپر کی طرف بھی تھا بہت یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے جیسے ہی ٹو تاؤزنڈ کو بریک کرنے کے بعد ایک جمپ اوپر کی طرف گیا اور پھر جو ہے گراؤٹ ایک گراؤٹ کا سلسلہ رہا ہے اور لگاتا نیچے کی طرف لگوہ دیکھیں یہ پندرہ سو پانس تک آیا ٹریٹ کرتے ہیں تو انہوں نے لگوہ پندرہ سو سولہ سو کے آس پاس اس کو خریدنے کے بعد اچھا کچھ موب دیا یہ اور لگوہ انیس سو تک انیس سو تک کا ایک سفر اس نے تائے کیا ہے تو اس میں اب جو دو کینڈل دیکھیں یہ ریڈ کینڈل نیچے کی طرف بنے ہوئے اب یہ اوپر کی طرف سے ایک طرح سے یہ ہوچ پوچ کیا رہا ہے اور آپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں منتلی چارٹ اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا آپ کو کلیر دیکھیں دیکھے گا اس میں دیکھیں جو یہ نیچے کی طرف آیا ہے تو اگر ریزلٹ میں دیکھیں اس میں کمی پیسی ہوتی ہے تو مان کے جلی یہ پندرہ سو کو اگر کرتا ہے تو کافی نیچے کی طرف آتا ہوا دیکھ سکتا ہے لمسہ آپ اگر آپ نے اس سے پہلے اس میں ٹریٹ کیا ہوگا دو ہزار دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ میں تو یہ بارہ سو بیاسی اور بارہ سو تیرہ سو کے آس پاس تھا تو یہ لوہر لیول کا تارگیٹ ہے اب اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح کا یہ گائیڈنس دیتا ہے کس طرح کا ریزلٹ رہتا ہے ایسے دیکھیں جو دو ڈھائی مہینے کا تو بیسکلی یہ ہے کہ کتنا ان کو آورڈر ملے آنے والی دنوں کے لئے وہ ایک چیز ہے بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب ایک طرح سے ورلڈ بدل رہا ہے تو آئی ٹی سیکٹروں میں ایک تیجی رہے گی آنے والے سمائے میں بات یہ ہے کہ اب یہ جو پرابلم چل دیئے گلوبلی تو اس کے وجہ سے آئی ٹی سیکٹروں کے اوپر بھی پریشر رہ سکتا ہے اس میں دیکھیں اوپر کا جو اب ایک تارگیٹ ہوگا اوپر کی طرف دو ہزار کے آس پاس تک ہونا چاہیے اس کو دیکھنے کوشش کریں یہاں تک جیسے انیس سو اور انیس سو ستر اور انیس سو اسے تک آنے کی کوشش کر سکتا ہے اگر آپ ڈیلی وائز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دیکھے گا کہ جو اب اوپر کی طرف گیا تھا لمسم دیکھیں یہ انیس سو دس تک جانے کی کوشش کر سکتا ہے اور پچھلی بار بھی لگ بھگ اسی کے آس پاس تک گراؤٹ رہی تھی دو ہزار انیس میں ایک اکٹوبر میں پچھلی بار گراؤٹ ہوئی تھی تو لگ بھگ انیس سو سے اوپر کی طرف گیا تھا لمسم اوپر کی طرف ہوئی بائیس سو پجھتر تک گیا تھا پھر اسی کے آس پاس یہ دیکھیں ایک لائن یہ ڈرو ہو رہی ہے تو اسی کے آس پاس تک اوپر کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے لگ بھگ انیس سو ستر تک اس ریزلڈ کے بحاب پہ اگر مارکٹ تھوڑا سا اوپر کی طرف جاتی ہے تو اوپر کا ایک تارگیٹ انیس سو ستر تک ہونا چاہیے اب رہی بات دیکھیں اس میں کیا کرنا چاہیے تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے پندرہ سو سولہ سو کے آس پاس کریدا ہے جیسے کہ ابھی بتانی کوشش تھی کہ سترہ سو کے سٹاپ لوس لگا کے اور اوپر کا تارگیٹ لمسم آپ دو ہزار تک کا ایک تارگیٹ مان سکتے ہیں اگر اچھا رہتا ہے تو دیفنیلی یہ پھر اوپر کی طرف ہی جاتا ہوا دیکھ سکتا ہے ایک جم اوپر کی طرف مارے گا اگر کوئی پرابلم ہونے بتایا کہ آنے والے سمیں کے لئے کچھ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگلے تین مہنے کے لئے تو آپ کو یہ اور بھی نیچے کی طرف آتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور اس کو جو اگر اس میں گراؤٹ ہوتی ہے تو آپ مان کے جلے کہ اس کو دھیرے دھیرے پرسنٹیز کے حساب سے دوستو کھریدنی کوشش کرنی چاہیے ایک ساتھ لگانی کوشش نہیں کرنی چاہیے جیسے آپ ایک دو لاکھ روپے لگانا چاہتے ہیں تو اندرہ بیس پرسنٹ کر کے لگانی کوشش کریے اور بڑا شیئر ہے یہ لگوگ سو ڈیڑھ سو مان کے چلیے اگر سولہ سترہ سو میں ہے یہ تو لمسم چھ سات پرسنٹ اور آٹھ پرسنٹ جب گر جائے تب ہی لگانی کوشش کرنی چاہیے دس پرسنٹ گرے تب لگانی کوشش کرنی چاہیے اور تب یہ رہتا ہے کہ آپ کا جو ایبریج بھی ہوگا وہ نیچے کی طرف آتا جائے گا آپ یہ پتہ چلا کہ آپ نے پچیس پوائنٹ نیچے کی طرف پتہ چلا آپ نے پچیس پچاس پوائنٹ نیچے کی طرف لیا تو آپ کو سو سو پوائنٹ میں ہی آپ کا سارا پیسہ ختم ہو جائے گا جو بھی پیسہ لگانا ہے پندہ بیس پرسنٹ لگانا ہے اس میں کم سے کم پانس سے دس پرسنٹ گراؤٹ ہو تب لگانی کوشش کریے کسی بھی سٹاک میں تیسیس کی بات نہیں کرنی کوشش کرنا ہے کیونکہ اس طرح سے اگر لگائیں گے تو آپ ایک طرح سے پروفٹ میں ہی بنیں گے جب بھی وہ شیئر اوپر کی طرف جاتا ہے تو آپ کو پروفٹ بنے گا اور جو ایک سال لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آوائیڈ کرنی کوشش کری ہے اس مارکٹ میں اور لگ بھگ آنے والے چھے آنے والے تین سے چھے مہنے ہو سکتا میں بھی ایک سال آپ کو تو ایکوٹی مارکٹ میں بہت پرابلم رہے گی کٹنا ہی رہے گی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کب تک یہ پرابلم ختم ہوتی اور گورنمنٹ کتنا انشوزن کرتی ہے کتنا راہت پیکیج دیتی ہے تو اس کے انسار جو ہے مارکٹ جو ہے اوپر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصہ ریٹ کٹ کیا ہے اور اچھا خاصہ پیکیج بھی دیا ہے اور گورنمنٹ آنے والے دنوں میں راہت پیکیج اور دینے کی کوشش کریں تو اسے کے ساتھ سے نفتی دیکھیں اوپر کی طرف جاتا ہوئے دیکھ رہا ہے تو اسی لئے یہ سٹاک کی اوپر کی سترہ سو چھاسٹ تک گیا ہے اور اس کا رینج ایک طرح سے مان کے چلیے اب پندرہ سو سے دو ہزار کے بھی ہو سکتا ہے اور جیسے ہی یہ فیفٹین آنڈریٹ کو بریک کرے گا اور ڈیفنیلی یہ بہت نیچے کی طرف آتا ہوئے دیکھ رہا ہے یہ منتلی چارٹ ہے دوستو اور ڈالر کافی اوپر کی طرف جا رہا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کیا اس کے بہت پی اوپر کی طرف جاتا بات دیکھ سکتا ہے بلال جب بھی مارکٹ گرتے ہیں تو ایٹی سیکٹر کے شیئر ایک طرح سے ڈیفنسیو سیر ہو جاتے ہیں تو جن کو ابھی پروفیٹ ملا جیسے پندرہ سو سولہ سو کے اسپاس لیا ہے تو انیس سو کے اسپاس دو ہزار کے سپاس آتا ہے تو کچھ پرسنٹیج کے ساتھ سے پروفیٹ بک کرنے ہی کوشش کریے اگر ڈاؤن میں آپ آپ کا سترہ سو سے نیچے کی طرف کاروبار کرے گا تو اور بھی نیچے کی طرف آتا ہوئے دیکھ سکتا ہے اس سے چاہیے کہ سترہ سو کا سٹاپ لاؤس اور اوپر دو ہزار تک دیکھنے کی کوشش کریے اور یہ لمسن بیچ میں بھی ایسے نہیں کہ ہڈل نہیں آئیں گے جیسے اٹھارہ سو تیس اور اٹھارہ سو سٹ چارٹ کا بھی ہڈل ہوں گے بیچ میں تو یہ ٹیسے کا چارٹ دکھا رہا ہے دوستو دیکھنے کی کوشش کریے یہ پیورڈ لیولز ہیں اور اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے جو ریسٹینس ہوتا ہے اور سپورٹ کس طرح کرے گا دیکھیں یہ سترہ سو چھاہ سٹ کے آس پاس یعنی بھی سترہ سو ستر کے آس پاس اور اوپر کا تارگیٹ انیس سو چوالیس انیس سو چوالیس اور دو آزار چوان تک جانے کی کوشش کر سکتا ہے فائیو ڈے سے فیفٹی ڈے یہ ویکلی کا پیورڈ لیول ہے اور نیچے کی طرف دیکھیں سترہ سو چھتیس یعنی سترہ سو تیس کو اگر یہ بریک کرتا ہے تو آپ کو ڈیفنیلٹی پھر یہ دیکھیں یہ ہے سولہ سو تیس سولہ سو ہڈتیس اور پندرہ سو سو سٹ اس کا جو اگر لگائیں گے آپ لگوگ سولہ سو تک آنے کی کوشش کر سکتا ہے اگر یہ پندرہ سو تک اگر بریک کرتا ہے تو پھر یہ نیچے کی طرف آتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو یہ پیورڈ لیولز ہیں اس کے انصار بھی اگر آپ نے ڈیلیبری لی ہے ٹیسیس میں تو کوشش کریے کی اوپر کی طرف اگر انیس سو چوالیس اور دو آجا چوون تک جاتا ہے تو نکلنے کی کوشش کریے اور جو اوپر کی طرف بھی فسام ہیں تو ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کچھ ہلکا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے ابھی مارکٹ میں دیکھیں جتنے بھی بڑے سٹاکس ہیں ان میں گراؤٹ ہو سکتی ہے ریزلٹ میں اگر کوئی کمی پیسی آتی ہے یا پھر گائیڈینس کس طرح کا رہتا ہے اس میں اگر کمی پیسی آتی ہے تو جو لگ رہا ہے کہ گائیڈینس میں بھی کچھ کمی پیسی ہی رہے گی کیونکہ ابھی سارے کنٹریز کے جو لوگ ڈاؤن کا ہے معاملہ تو اس کے وجہ سے پوری ابھی دیکھیں گھروں سے کام کاج ہو رہا ہے سیکٹر کمپنی میں کوئی فراغ نہیں پڑھنا چاہیے ابھی کنٹریز جو ہے پراولم میں ہے تو آنے والے دنوں میں جو آن لائن کا کام کاج ہوگا تو اس میں سے سب سے زیادہ بینیفٹ انڈیا سے ٹاٹا کنسلری سرویس میں ہونے چاہیے ٹی سیسے میں ہونا چاہیے ایک طرح سے جائنٹ کمپنی ہے یہ تو جیسے ہی گراؤٹ ہو کچھ پرسنٹیز کے حساب سے اس کو بائی کرنے کوشش کرنے چاہیے ابھی آپ لوگوں کو اسی طرح سے انڈیا کا جو شیئر مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ ہے اس کا اپ ڈیٹ انالیسس سارا کچھ لیٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو یہ یوٹیوب چینل انڈیا دیڈس دینے کی دیکھنا ہے تو سسکرائب اور بیل آئیکن کو پرس کریے پھر کوئی نئے ویڈیو لکھے آئیں گے آج کے لئے اتنا ہی دہنے والے